امید کرتے ہیں آپ سب حریہ سے ہوں گے پانچ مہینوں تک ظہور میں آتی ہے اور اگر بہت صویرے یعنی صبحوں کے وقت دکھائی دے تو اس کی تعبیر دس روز تک ظاہر ہو جاتی ہے حلاسہ یہ ہے جس قدر رات کا وقت دن کے وقت سے زیادہ نزدیک ہو تو خواب درست ہوتا ہے اور نتیجہ جلد تر ظہور پذیر ہو جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خواب بھی ایک قسم کی وحی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو اس بلائی یا برائی سے مطلع کر دیتا ہے جو اس کو پہنچنے والی ہوتی ہے تاکہ وہ شخص دنیا میں مگرور نہ ہو جائے اور خدای ذوالجلال کے حکم سے گافل نہ رہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خواب ایسی عالی چیز ہے کہ گویا وہ وحی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ گمگین ہو کر حاضر حدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو کار خیر سے مطلع فرمایا کرتے تھے اگر اب خدا نہاستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجل پہنچی یعنی آپ کی وفات ہو گئی تو ہم کو کون مطلع کیا کرے گا اور دینی اور دنیاوی امور کی خیر و بلائی ہمیں کس طرح ملوم ہوا کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی میری وفات کے بعد وہی تو ہتم ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہ ہوں گے صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبشرات وہ اچھے حاب ہیں جو نیک بندوں کو دکھائی دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لذیذ آپ کو خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی حضرت ازرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھنے کی اور حضرت میکائل علیہ السلام کو دیکھنے کی مقمل تعبیریں بتائیں گے یہ تمام تعبیریں مختلف جید اور نامور وقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علی حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علی اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علی کی کتب شامل ہیں خوابوں کی تابیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں خوش طبع اور کشادہ روح دیکھے تو دلیل ہے دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا اور اگر اس کے حلاف دیکھے تو اندو اور گم حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام نے خوشحبری دی ہے یا نیک وعدہ کیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے تو عزت اور دولت اور دل کی تسلی اور اتمنان کی دلیل ہے اگر جبرائیل علیہ السلام نے خواب دیکھنے والے کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں اگر خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خواب دیکھنے والے کو کچھ دیا ہے تو یہ خوف اور بڑی دہشت کی دلیل ہے حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہشی کی حالت میں بات چیت واضو نصیحت یا وسیعت کرتے ہوئے یا کسی قسم کی خوشحبری سناتے ہوئے دیکھنا شرف و عزت قوت کامیابی اور بشارت کی دلیل ہے اور کبھی کبھی ایسا خواب مظلوم کے لیے مدد مریض کے لیے شفاہ خوف زدہ کے لیے امن گم زدہ کے لیے گم سے نجات اور گیر حاجی کے لیے حج کی دلیل بھی ہے کبھی اس کی تعبیر شہادت کی موت نصیب ہونے سے بھی کی جاتی ہے اگرچہ آپ دیکھنے والے نے طویل زندگی گزاری ہو خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کوئی چیز کھانا یا لینا اہل جنت میں سے ہونے کی دلیل ہے اگر کافر خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ شدد اور خوف اور عقوبت میں مبتلا ہوگا اگر کسی نے دیکھا کہ گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو سلام کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا عالم بنے گا اور اس کا نام بلند ہوگا اور اہل علم کے ہاں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بادشاہ کی طرف سے پیغام لانے والے پوشیدہ رازوں کے امین مرتبہ اور اولاد کی بشارت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا بعض اوقات عبادت گزاری اور صحاب باطن کے لیے علم الاسرار کی تعلیم پر بھی دلالت کرتا ہے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیکھنا خواب دیکھنے والے کے لیے شہادت کی علامت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گسے کی حالت میں دیکھنا بغیر توبہ کے مرنے کی علامت ہے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچھار دینا یا ان پر گلبہ پانا مرض سے نجات پانے کی دلیل ہے جبرائیل علیہ السلام کا خواب میں گالی بانا صحبہ خواب کے مرنے کی علامت ہے بعض علماء تعبیر کہتے ہیں خواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھنا یا ان کا نظر آنا درازی عمر کی دلیل ہے اس لیے کہ تمام محلوقات میں طویل عمر پانے والے صرف حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں اگر کوئی شخص خواب میں میکائل علیہ السلام کو دیکھے جیسے کہ ان کی صورت ہے تو دلیل ہے کہ خیر اور بشارت حاصل ہوگی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام خواب کو لانے والے اور میکائل علیہ السلام بشارت یعنی ہوشحبری اور نعمت وغیرہ کے لانے والے ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ حضرت میکائل علیہ السلام نے اس کو کوئی چیز انائد کی ہے یا دی ہے تو یہ خیر اور بزرگی کی دلیل ہے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کی صورت پر دیکھے تو یہ قوت اور بزرگی اور جاہو جلال اور علم و دانش کی دلیل ہے اگر کسی نے یہ دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے خاتھ میں نرسنگا ہے یعنی سور ہے اور پھونکتے نہیں ہیں تو دلیل ہے کہ شہر میں بلا اور فتنہ اور نہائیت خوف پڑے گا اور اگر کوئی دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام اس کے گھر میں آئے ہیں اور وہ سوتا ہوا جاگ پڑا ہے تو تعبیر ہے کہ اس شہر کا بادشاہ خواب دیکھنے والے پر خوفا اور گسا ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام تازہ روی اور خوشی کے ساتھ خواب دیکھنے والے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے امن اور خیر پہنچے گا اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام نے چٹھی پر مہر لگا کر اس کو دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکتے ہوئے دیکھے اور یہ خیال کرے کہ اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنا تو تعبیر ہے کہ وہ شخص جس نے سور کی آواز کو سنا ہے وہ مر جائے گا اگر خواب دیکھنے والے کی دانست کے مطابق اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی سور کی آواز سنی ہے تو اس علاقے میں امواد کسرت سے ظاہر ہوں گی بعض تعبیر بتانے والوں نے کہا ہے کہ ایسا خواب ظلم پھیلنے کے بعد عدل اور ظالموں کی ہلاکت پر دلالت کرتا ہے خواب میں اسرافیل علیہ السلام کا دیدار مدرجہ زہل چیزوں پر بھی دلالت کرتا ہے فوج کو تیار کرنا سفر کی تیاری کرنا محنت و مشکت اشیاء کے زیاء عمال کا بدلہ اور اسقاط حمل حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھنا بے آبادگر کی آبادی پر بھی دلالت کرتا ہے آہر پہ آپ سے اعتماع سے ہمارے وظائف قملیات کو اور خوابوں کی تعبیر کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو